بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبھی ناظرین کو روحل ووائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے وسیر اس قورا پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے آمین حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دئیے گئے دوسری روایت میں آتا ہے جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا اس رات میں آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے بڑے مایوس اور پوری اس دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلی رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت تاری ہے اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اسی رات آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دئیے جب صبح کی روشنی پھیلی آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے پہچان گئے یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کہ ان کو بغل گیر ہو گئے اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا اور عجیب بات ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنتی ان کے لئے مباہیں اس درخت کے بھل کو کھانے سے منع کیا گیا ہے تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں چنانچہ یہ فرشتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی مہتات رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اللہ کے یہی ہونا تھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا تو جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو فل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس فل کو کھا لیا جیسے ہی فل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہن ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہو گیا یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو نے کیوں کھایا تو اسی حیبت اور دب دبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا جب اس حیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرِ اسود کی شکل کے اندر قائب ہو گیا جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے اس کی تائیت ایک دوسری صحیح حدیث ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت میں جب حجرِ اسود میدانِ حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے اس کی دو آنکھیں ہوں گی اس کی زبان بھی ہوگی باقاعدہ ہاتھ ہوں گے کویا کے پورے ہاتھ پھیر کے ساتھ یہ میدانِ حشر کے اندر پہنچے گا اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرِ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعزا کے ساتھ ظاہر کریں گے اور وہاں پہنچ کر دنیا کے اندر ان کو بوسا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے تو معلوم ہوا یہ حجرِ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسا دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسا دیا اس کے گناہ ماف کر دیا گا ہے تو کل روزے قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا اور مزے کی بات ہے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجرِ اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجرِ اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے پیر تھے اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے وہ نکلا اور کافی ٹھلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی اس روایت سے تائد ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجرِ اسود کو حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے اللہ سے سلام کرتا ہے تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہاں حجرِ اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے اللہ سے مصافحہ گناہ معاف نہ ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ حجرِ اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والی کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عجرِ اسود کا سلام اس کا بوسہ لینے کی سادہ تنصیب فرمائے لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لئے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینے ایک مصطب عمل ہے لیکن تکلیف دینا حرام ہے حرام کام کر کے ایک مصطب حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں اگر نہیں موقع تو دور سے استدلال کر لیں استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی عجر ملے گا جو کہ دینے کے موقع پر ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین